اللہ الرحمن الرحیم اور میرا ماننا تو یہ ہے کہ دس لوگ کافی ہیں شاعری سننے کے لئے اور یہاں تو اتنی بڑی تعداد موجود جہاں ایک طرف شاعروں نے اچھا کلام سنایا ہے وہیں دوسری طرف آپ کی سماتیں بیدار رہی ہیں آپ نے محبتوں سے نوازا ہے دادو تحسین سے نوازا ہے آپ مبارک بات کی مستحق ہیں اگر کچھ انرجی بچی ہوئی ہے تو اپنے حصے کا کچھ شیر میں بھی سنالو تو میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں کچھ شیر سنالوں آپ کو صدر محترم سی جادے چاہتا ہوں ارشاد ایک مطلع پڑھنا چاہتا ہوں یہاں سے ارز کرتا ہوں کہ یوہین نو اٹھو اٹھو جاؤ کام کرتے رہو ارز کرتا ہوں کہ یوہین نو اٹھو 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 جاؤ کام کرتے رہو ترقیوں کا نیا انتظام کرتے رہو ترقیوں کا نیا انتظام کرتے رہو دیکھی آپ کی ذمہ داری ہیں تھوڑا سا بیدار ہوں گے تو مشارہ یہاں سے بنے گا ابھی میرے سینئر شورہ اکرام تشریف بتتے ہیں میں ارز کرتا ہوں کہ یوہین نو اٹھو اٹھو جاؤ کام کرتے رہو ترقیوں کا نیا انتظام کرتے رہو جو چاہتے ہو کہ نفرت کا خاتمہ ہو جائے یہ مشورہ ہے محبت کو عام کرتے رہو محبت کو عام کرتے رہو تو چاہتے ہو کہ نفرت کا خاتمہ ہو جائے یہ مشورہ ہے میں ایک بار بھی نہیں کہوں گا کہ آپ تعلیہ بجائیے واہ واہ کہیے لیکن یہ ذمہ داری ہے آپ کی کہ جہاں اچھی شاعری آ جائے وہاں آپ خاموش نہ لیں ارز کرتا ہوں کہ یوہین نب اٹھو اٹھو جاؤ کام کرتے رہو ترقیوں کا نیا انتظام کرتے رہو جو چاہتے ہو کہ نفرت کا خاتمہ ہو جائے یہ مشورہ ہے محبت کو عام کرتے رہو میرے آزمگڑ والوں شیر یہاں سے پیش کرتا ہوں کہ بلندیوں پہ پہنچنے کی عارضو ہے اگر بلندیوں پہ پہنچنے کی عارضو ہے بلندیوں پہ بلندیوں پہ پہنچنے کی عارضو ہے اگر جو کر سکا نہ زمانہ وہ کام کرتے رہو واہ 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 کیا بات ہے بلندیوں پہ پہنچنے کی عارضو ہے اگر جو کر سکا نہ زمانہ وہ کام کرتے رہو دلوں کو اپنے قدورت سے پاک صاف رکھو دلوں کو اپنے قدورت سے پاک صاف رکھو گلے سبھی کو لگاؤ سلام کرتے رہو گلے سبھی کو لگاؤ سلام کرتے رہو سلام کرتے رہو ملے گی چھوٹوں سے عزت تمہیں بھی اے شاداب ملے گی چھوٹوں سے عزت تمہیں بھی اے شاداب بڑوں کا تم بھی مگر اخترام کرتے رہو واہ واہ کیا بات ہے کیا شیر کہت دیا بھائی شاداب صاحب واہ واہ بہت خوب آدھی جو حوصلہ افضائی ہے وہ سامین کر رہے ہیں اور آدھے میں شہنواز صاحب کافی ہیں میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شہنواز صاحب صرف شاعرات کی پذیرائی کرتے ہیں یہ رسم توڑ دی انہوں نے کل وہ بتا سکے لوگوں کو کہ نہیں میں نے شاعروں کا بھی استقبال کیا ہے ان کی گل پوشی کی ہے شہنواز صاحب کی بات لیکن اوکے چچا پر ہاں ہاں ڈاکٹر آنا صاحبہ نے صحیح فرمایا کہ بیگم کو جواب دینا ہے وہ جو ہے بیلنس کر رہے تھے بہت بہت بیلنس بہت چھارے وہ بھابی سے بتا سکتے ہیں یہ کہ میں نے صرف شاعرہ کو گل دستے پیشنے آپ نہیں سمجھتے ہیں وہ جھوٹ بولے گا اور لا جواب کر دے گا بہت اچھا ماحول وہ جھوٹ بولے گا اور لا جواب کر دے گا بہت شکریہ آپ کی محبتوں کے ایک مطلع اور ارز کرتا ہوں دیکھیں آپ اچھا سن رہے اس لئے میں کچھ سنانا چاہتا ہوں ارز کرتا ہوں کہ دوستی کا ہم اگر ہاتھ بڑھانے لگ جائیں دعائیں آپ کے دوستی کا ہم اگر ہاتھ بڑھانے لگ جائیں پھر تو دشمن بھی گلے ہم کو لگانے لگ جائیں دعائیں چاہتا ہوں میرے محترم خرشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جمیل بھائی میں سب کی دعائیں چاہتا ہوں محترم ایو وفا صاحب ابھی ساحل بھائی نے یہ کہا تھا کہ وہ چاچا کے بھروسے پر کیا تھا سرکار چل رہی ہے تو ادھر جو ہے ایک چاچا بیٹھے ہوئے ہیں محترم ایو وفا صاحب سب کے محترم ہیں آئیے میں مطلع پڑھتا ہوں کہ دوستی کا ہم اگر ہاتھ بڑھانے لگ جائیں تھوڑا سا تھوڑا سا بیدار ہو جائیں ارز کرتا ہوں دوستو کہ دوستی کا ہم اگر ہاتھ بڑھانے لگ جائیں پھر تو دشمن بھی گلے ہم کو لگانے لگ جائیں یہاں سے شیر ملاعظہ فرمائے کہ پھر تو دشمن بھی گلے ہم کو لگانے لگ جائیں نومان بھائی ہم محبت نہ نبھائیں تو محبت کی قسم یہ محبت کے جو رشتے ہے ٹھکانے لگ جائیں ہم محبت نہ نبھائیں تو محبت کی قسم یہ محبت کے جو رشتے ہیں ٹھکانے لگ جائیں کچھ دنوں سے ہمیں تم یاد نہیں کرتے ہو کچھ دنوں سے کچھ دنوں سے ہمیں تم یاد نہیں کرتے ہو ہو نہ ایسا کہ تمہیں ہم بھی بھولانے لگ جائیں ہو نہ ایسا ہم بھی بھولانے لگ جائیں ہو نہ ایسا کہ تمہیں ہم بھی بھولانے لگ جائیں اور افضل بھائی زخم جو دل پہ لگائیں ہیں میرے اپنوں نے زخم جو دل پہ لگائیں ہیں میرے اپنوں نے اتنے گہرے ہیں کہ بھرنے میں زمانے لگ جائیں پھر سے پڑو اچھا شیر ہے دوستی کا ہم اگر ہاتھ بڑھانے لگ جائیں پھر تو دشمن بھی گلے ہم کو لگانے لگ جائیں زخم جو دل پہ لگائیں ہیں میرے اپنوں نے اتنے گہرے ہیں کہ بھرنے میں زمانے لگ جائیں شیر یہ ہوتا ہے کہ یہ ہے دیوارِ تاثب نہ گرے گی تنہا یہ ہے دیوارِ تاثب نہ گرے گی نہ گرے گی جو سب مل کے گرانے لگ جائیں گر تو جائے گی جو سب مل کے گرانے لگ جائیں ہم ہے وہ لوگ کہ طوفہ بھی ہمارے آگے ہم ہیں وہ لوگ کہ طوفہ بھی ہمارے آگے خوف سے اپنی جبیں خود ہی جھکانے بہت شکریہ دوستو آپ نے بہت اچھا معاہل بنایا لیجئے بھائی کنوینر صاحب سے رہا نہیں گیا کنوینر مشاعرہ دیکھیں یہ اجمل بھائی نے بڑی محنت کی اس مشاعرے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں نے دیکھیں ایک بار بھی نہیں کہا کہ آپ تعلی بجائیے لیکن اجمل بھائی نے بڑی محنت کی مشاعرے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ پورا مجمع ایک بار زوردار کانوینر بجائے اس بات کی تعید کرے کہ واقعی ان کی محنت رنگ لائیے کامیاب مشاعرہ ہوا ہے اور اجمل صاحب کو مالہ ایک میری طرف سے ہونا چاہیے آئیے اجمل صاحب بہت اچھا صدر محترم دیکھیں ان کی صدارت میں کتنا خوبصورت مشاعرہ یہ ہو رہا ہے اب واقعی آپ شاعری سنی جا رہی ہے اور آپ مبارک بات کے مستحف ہیں واقعی آپ نے سنبھالا ہے اس مشاعرے کو وہ عبضل بھائی نے کہا تھا کہ دیکھنے والے تو چلے گئے واقعی جو بچے ہیں اچھا دیکھیں مشاعرہ جب شروع ہوا تھا دب بھی اتنی لوگ سن رہے تھے آئیے اجازت ہو تو میں ایک متلہ ذرا سا تھوڑا سا اپنے رنگ میں پڑھنا چاہتا ہوں ذرا سا مجھے اجازت دیں میں ایک متلہ پیش کرتا ہوں ارشاد تجھے کھونے کا کوئی غم نہیں ہے تھوڑا سا محبتوں سے نواز دیں کہ تجھے کھونے کا کوئی غم نہیں ہے تجھے کھونے کہ کوئی غم نہیں ہے ملا ہے جو وہ تجھے کم نہیں واہ ایک بدل ہے تجھے کھونے کا کوئی غم نہیں ہے ملا ہے جو وہ تجھے کم نہیں ہے کم نہیں ہے ایک مطلب پڑھتا ہوں اوکے چچا آپ پر ایک الزام لگتا ہے کہ آپ شاعرات کو زیادہ داد دیتے ہیں تو تھوڑا سا تھوڑا سا اس کو بیلنس کیجئے یہاں سے لیجئے لیکن اس عمر میں یہ ٹھیک نہیں ہے دیکھئے میں نے آپ ہی کے لئے کبھی کہا تھا آپ جیسے لوگوں کے لئے کہ کبھی کی تھی جو میں نے وہ شرارت یاد آتی ہے کبھی کی تھی جو میں نے وہ شرارت یاد آتی ہے تیری خاطر زمانے سے بغاوت یاد آتی ہے اور کسی کو کسی کو عشق جب کرتے ہوئے میں دیکھ لیتا ہوں مجھے اپنے زمانے کی محبت یاد آتی مجھے کھونے کا کوئی ملا ہے جو وہ تجھ سے کم نہیں ہے تجھے کھونے کا تجھے کھونے کا کوئی غم نہیں ہے کسی پانی کی قیمت کم نہیں ہے جہاں جہاں پڑھا گیا بڑی محبتیں ملیں چاہتا ہوں کہ سرسال میں بھی محبتیں آپ کی دعائیں ملیں پیش کرتا ہوں سمات کریں کہ کسی پانی کی قیمت کم نہیں ہے کسی پانی کی قیمت کم نہیں ہے ہر ایک پانی مگر زمزم نہیں ہے اچھا لگا شہر آپ کو اچھا لگا بڑھیاں بڑھیاں تو پھرپور تائد ہونی چاہیے اس کی بہت شکریہ تجھے تشریف تجھے کھونے کا تجھے کھونے کا کوئی غم نہیں ہے ملا ہے جو وہ تجھ سے کم نہیں ہے جیسے پہلی بیوی ان کی نہیں ہے اب دوسری بیوی جو ملی ہیں اس سے بہتر ہے چلی ٹھیک کسی پانی کی نہیں پہلی والی سے بریک اپ ہو جا ہے تو پھر دوسری والی جب مل جا ہے کہنے کا مطلب یہی ہے مگر آپ مگر آپ ٹرائی مت کیجئے گا جی نہیں ہے تو اوکی چچا کا تجربہ بیان کر رہا ہوں پیش کرتا ہوں سمات فرمائے کسی پانی کی قیمت کم نہیں ہے ہر ایک پانی مگر ہر ایک پانی مگر زمزم نہیں ہے میرا زخم جگر جو ٹھیک کر دے میرا زخم جگر جو ٹھیک کر دے میرا زخم جگر جو ٹھیک کر دے کسی کے پاس وہ مرہم نہیں نہیں ہے اور ایک اچھا شیر آ رہا ہے اس کی حفاظت کیجئے مقابل پھر کوئی اپنا ہی ہوگا مقابل پھر کوئی اپنا ہی ہوگا مقابل مقابل پھر کوئی اپنا ہی ہوگا کہ دشمن میں تو اتنا اپنا ہی ہوگا مقابل دشمن میں تو اتنا دم نہیں ہے آخیر میں ایک مطلع دو شیر پڑھ کر پھر آپ کی دعائیں لے کر رخصت ہو بلکل بلکل بہت شکریہ ڈاکٹر انا دہلیوی صاحبہ محبتوں سے نواز رہی ہیں میرے تمام سینئر شوراہ اکرام خرشید حیدر صاحب میرے بڑے بھائی بڑے محط جمیل خیر آبادی صاحب سب کو اپنا کلام سنانا ہے بڑی شاعری سمجھ میں آئی جائے گا سمجھ میں آئی جائے گا نسابہ ہستہ ہستہ ملازہ فرمائیں سمجھ میں آئی جائے گا سمجھ میں آئی جائے گا نسابہ ہستہ آہستہ سمجھ میں آئی جائے گا نسابہ ہستہ آہستہ پڑھو پہلے مغابت کی کتابہ ہستہ کتابہ ہستہ آہستہ اچھے شعر ہیں بھئی سنیں سنا ہے ہم نے یہ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں اس محاورے کا استعمال کیا ہے شاعری میں دیکھئے خوبصورتی کے ساتھ سنا ہے سنا ہے ہم نے یہ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں سنا ہے ہم نے یہ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں سوالہ ہستہ آہستہ جواب آہستہ اچھا شعر ہے اب جتنے شعر آرہے ہیں اور جتنے شاعر آرہے ہیں سب بہتر اور اچھے آرہے ہیں وہ ایسا محتصب ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا حفاظت کیجئے شاعری کی وہ ایسا محتصب ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا وہ ایسا محتصب ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا مرز کی جب ہوئی تشخیص تو یہ سامنے آیا آپ کس لیے دات دیجئے تاکہ یہ لگے کہ آپ اچھی شاعریز مستے ہیں شیئر پیش کرتا ہوں بطورہ خاص کی مرز کی جب ہوئی تشخیص تو یہ سامنے آیا مرز کی جب ہوئی تشخیص تو یہ سامنے آیا ہوئے ہیں جسم کے آزا خرابہ ہستا ہستا ہوئے ہیں اور آخری شیئر غزل کا بڑی محبتیں آپ نے دی ہیں بہت شکریہ پیش کرتا ہوں سامات فرمائے ہوئے ہیں جسم کے آزا خرابہ ہستا ہستا میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں اگر اس محفل میں کوئی ہو تو وہ سمجھ لے اور اس پر عمل کرے بہت پینے لگے ہو اس کو پینا چھوڑ دو ورنہ بہت پینے لگے ہو ایک میں سے یہاں سے لے کر کے جائے بہت پینے لگے ہو اسے کو پینا چھوڑ دو ورنہ بہت پینے لگے ہو اسے کو پینا چھوڑ دو ورنہ تمہیں پی جائے گی ایک دن شرابہ ہستا بہت اچھے